فنکشن ہمیں دیا گیا ہے جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ if y equal to square root 10x plus square root 10x plus square root 10x اور یہ process up to infinity چلتا جا رہا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ شو کریں کہ 2y minus 1 dy over dx equal to secant square x یہ فنکشن ہمیں دیا گیا ہے اب ہم اس فنکشن میں جو ہے ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے اگر اس کو use کرتے ہوئے جو ہمیں یہ 10 کا فنکشن دیا ہوا ہے اس کو use کرتے ہوئے یہ ہم کس طرح سے بناتے ہیں سب سے پہلے میں consider کرتا ہوں y equal to square root 10x یہ up to infinity چلتا جا رہا ہے اب دیکھیں اس طرح کے questions کو solve کرنے کے لیے ہمیں کچھ techniques use کرنے پڑیں گے جس کے ذریعے جو ہے ہم اپنے result پہ پہنچ جائیں گے جو result ہم سے پوچھا گیا ہے تو first of all جو چیز ہم نے use کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم scare لیں گے throughout تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں taking scare on both side جب ہم دونوں طرف square لیتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہم لکھیں گے y whole square and equal to 10x and plus square root 10x and plus 10x and epsilon infinity یہ چلتا جا رہا ہے تو اس طرح بھی ہم جو ہے scare لکھ لیں گے تو یہ کیا ہوگا کہ یہ جو value دی ہوئی ہے ساری کی ساری اگر آپ گوھر سے دیکھیں یہ والی ساری value جو ہے آپ کے پاس یہ scare root کے اندر ہے تو جب یہ scare root کے اندر ہے تو کیا ہوگا کہ یہ first scare root جو دیا ہوا ہے یہ first scare root یہ سارا کا سارا پتم ہو جائے گا اندر والی value بچے گی لیکن آگے وہی procedure بار بار start ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر ہم کہہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بننے والا result یہ ہوتا ہے y square equal to 10x and plus square root 10x and plus 10x epsilon infinity یہ چلتا جا رہا ہے تو یہاں پہ اگر آپ گوھر سے دیکھیں اس question میں ہمارے پاس y equal ہے square root 10x and plus یہ ساری چیز جو ہے یہ یہاں سے آگے پھر start ہو چکی ہے یعنی کہ یہ جو expression ہمارے پاس بن رہا ہے اس جگہ پہ ہم y put کر سکتے ہیں تو بننے والا اب new result ہمارے پاس کیا ہوگا y square equal to 10x and plus y ٹھیک ہے یہ نئے result میں نے بنا دیا ہے اگر آپ گوھر کریں یہ y جو ہے equal ہے اس سارے کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس result کی جگہ پہ y کو put کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں کیا given conditions کو use کرتے ہوئے اور mathematics کے rules کو follow کرتے ہوئے میں نے سارا کا سارا جو ہے یہ process جو ہے یہ کیا ہے اب next میں یہاں پہ کرتا ہوں بننے والا result ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم differentiate کرتے ہیں تو میں لکھ رہا ہوں differentiating with respect to x sorry with respect to y we get جب ہم اسے differentiate کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح سے ہوگا d over dx and y square minus y which is equal to d over dx and 10x اب ایک اور چیز اور سے دیکھئے گا کہ میں نے کیا کیا یہ جو y تھا میں اس طرف لے کے آیا ہوں کیونکہ higher class ہے چھوٹے step جو ہے یہ نہیں کیا جاتے تو y جب right side سے left side پہ آئے گا یہاں پہ minus ہو جائے گا اب آپ کو derivative کے rules کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ derivative کے rules میں ہم کیا کرتے ہیں جو par ہوتی ہے وہ پیچھے آ جاتی ہے اور par میں سے ایک جو ہے ہم کم کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ بنے گا 2y and dy over dx minus dy over dx which is equal to secant square x یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 10 کا derivative جب ہم لیتے ہیں اس کا result ہمارے پاس secant square x اب ان دونوں میں سے میں dy over dx common لے سکتا ہوں تو بننے والا result میرے پاس over 2y minus 1 اور میں نے کہا کیا dy over dx common لے لیے یہ equal ہوگا ہمارے پاس secant square x تو یہ وہ result ہے جو ہم نے وہاں پہ proof کرنا تھا تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے 10 function کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے جو ہمیں function provide کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو use کرتے ہوئے ہم نے یہ result نکال ہے fse میں secondary میں یہ بڑا important question ہے اس کی آپ کو practice ہونی چاہیے اور یہ paper میں بھی آ سکتے ہیں بھی آ سکتے ہیں